شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات درد پاک پڑھ لیجئے اللہ کریم کے پیانے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو مختلف محدثین نے جمع کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب یہ احادیث جمع کی تو ان کی جب ترتیب کی باری آئی جب حدیث کو رکھنا تھا کہ پہلے کونسی پھر اس کے بعد کونسی پھر کونسی تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس حدیث کو ایک نمبر کے اوپر رکھا ہے اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عامال کا دار و مدار نیت کے اوپر قائم کیا گیا یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ جب بھی جو بھی کام کریں اس کام کے کرنے کے دوران جو ان کی نیت ہوگی اس کے نتائج ویسے ہی آئے گا اللہ کے نزدیک اس کا عمل ویسے ہی ہوگا جیسی اس کی نیت ہوگی مثال کے طور پر ایک بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا ہے یا لوگوں سے محبت سے بات کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیامت کے روز کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گے اور وہ بڑے خوش ہوں گے اس بات پر کہ ہم تو بہت زیادہ نیکیاں لے کے اللہ کی حضور جا رہے ہیں لیکن جب اللہ کریم کے دربار میں پیشی کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہو جائے گا بھی ان کو ان لوگوں کے پاس لے جاؤ کن کے پاس لے جائیں ان کے پاس لے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو خود مصیبت میں پڑے ہوں گے قیامت کے روز تو ان نیکی والوں کو بھی حکم ہو جائے گا کہ تم نے کیونکہ دنیا میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نماز جب آپ پڑھتے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بندہ اس جگہ آ گیا مسجد میں کمرے میں یا اس آہاتے میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کو پتہ لگیا کہ کوئی دوسرے لوگ آ گئے ہیں آپ اگر ان کو جو آپ نے معمول کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا اور جب اس میں لوگوں کا دکھاوہ شامل ہوا تو وہ سجدہ شرک کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اب وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اب آپ اس چکر میں پڑھ گئے کہ یہ جو دو میرے جاننے والے آئیں یہ کہیں یار یہ تو بہت لمبا سجدہ کرتا ہے بلے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کا مقصد بس اس کو دکھانا ہو گیا اس لئے اللہ کی عبادت سے نکل کے آپ شرک کے اندر مفتلا ہو گئے کہ ہم تو ملاوت کرنے لگے نماز کے اندر دنیا کے تمام کام اسی طرح ہیں آپ جس طریقے سے زندگی خزار رہے ہیں جس طریقے سے جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہے اگر آپ کاروبار میں بھی ہیں آپ کی نیت صرف پیسہ کمانا ہے تو آپ بدیانت ہو جائیں گے آپ کوالٹی کو گرانے لگیں گے کیونکہ آپ کی نیت پیسہ کمانا ہے اور اگر آپ کی نیت عزت بھی کمانا ہے پیسہ بھی کمانا ہے تو آپ اپنے پرڈیکٹ کی کوالٹی کو منٹین کریں گے دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے نبی علیہ السلام سے حضر ماز بن جبل عزی اللہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے راستے میں نکلا جہاد فیصہ بھی اللہ کے لئے لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں لوگ مجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے تو بس نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی ہے بہت سارے لوگ یہ بیماری عام ہو گئی خاص کر ملت اسلامیہ ہند میں اب یہ بیماری عام ہے کہ مساجد کے صدر ذمہ داران مسلم کمیٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پردان اور بڑے بڑے مولوی اور سیاستدان وہ اس بات پر تستے گریبان ہیں کہ اشتہار میں ہماری فوٹو آگے آئی کہ پیچھے آئی ہے سلانہ اجلا ساتھ میں یہ مسئلہ پھسا ہوا ہے کہ کون سے چودری صاحب کا استقبال پہلے ہوگا کون سے والوں کا بات میں ہوگا یہ ان کی بات اس لے کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں جو دین کے نام پر نکلے ہوں گھر سے ان میں للایت اگر باقی نہ رہے اگر اخلاص باقی نہ رہے تو اس کا مطلب وہ اپنے ساتھ بھی کلوار کر رہے ہیں اور دین مبین کے ساتھ بھی وہ کلوار کر رہے ہیں جب پیارے محمد علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو ایک مسلمان بھی ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو آئیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کو دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ایک پسندیدہ صحابی ہیں سیدنا خالد ابن ولید جن کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ خالد تم صیف اللہ ہو اور جلیل القدر صحابی ہیں کاتسیہ کے پہلے رومیوں کے سردار نے ان کو آ کے کہا تھا چودری نے ساتھ میں ان کا بڑا مذہبی پیشواہ تھا کہ ہم دنیا کا خطرناک ترین زہر لائیں اور تم کہتے ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کی امتی ہو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو یہ زہر پی کے دکھاؤ تو ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شیشی پکڑی ایک ہی سانس میں مکمل زہر پی لیا وہ مذہبی پیشواہ کا کہنا ہے اس طبیب کا کہنا ہے کہ آج تک میں نے کوئی جاندار ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی زبان پر اس کا ایک کترہ رکھیں اور پھر اس کی موت نہ واقع ہو گئی ہو کہنے لگا یہ کس منٹی سے بنا ہوا ہے کہ یہ مکمل شیشی پینے کے بعد بھی سوائے تیز پسینے کے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا خالد ولید رضی اللہ نے فرمایا سن لو کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت موت آ نہیں سکتی ہے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو میرا پیغام پہچا دو بزلوں کو بھی کہ جو وقت مقررہ ہے اسی دن اللہ کا حکم جب آئے گا تو موت آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری دنیا کی مسلمانوں کی جو اس وقت افواج تھی ان کا کمانڈر انچیپ بنا دیا اسلامی تاریخ کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بھی یہ بتاتا ہے کہ ایمان والے ہوتے کیسے آج تو کوئی چھوٹے پہ ہوتے پہ ہوتے تو اس کی آنا کو ٹھیس مہن جاتی دو منٹ میں کوئی چھوٹے سے رتبے پہ پہنچ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اگر میں مجلس میں بیٹھوں چائے کا کب پہلے میرے سامنے آئے کسی اور کے آگے نہ چلا جائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسلمانوں کی پوری دنیا کی ایک جگہ کا نہیں تمام افواج کا کمانڈرین چیپ بنایا اب یہ نکلیں مدینہ المنورہ سے کلومیٹر نہیں کئی سو میل کا علاقہ مسلمانوں کی جھولی کے اندر ڈال دیا روزانہ خبر آتی ہے کہ ایک نیا شہر سلطنت اسلامیہ میں داخل ہوا کرتے کرتے جب فارس کو پار کیا ہے جب کیسر و کسرہ کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں ادھر سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا خلافت تبدیل ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلیفہ بنے ہیں ان کی فتوحات جاری ہیں ادھر خلیفہ نے ایک دو سال ان کو دیکھا لیکن اچانک امیر المومنین کے دل میں خیال آیا کہ جس لشکر کی کمانڈری خالد بن ولید کرتا ہے اسی لشکر میں عشرہ مبشرہ میں سے مسلمانوں کے امین الامت جو محمد رسول اللہ کے قریبی صحابی ہیں سیدنا ابوبید بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی میں شامل ہیں ادھر سے حکم نامہ جاری ہو رہا ہے مدینہ سے یہ خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا ہے وہ سارے چودری سنو مولوی سنو بڑا بڑا پیر فقیر ولی اللہ سنو کان کھول کے اس واقعے کو جن کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو لا مثال سمجھتے ہیں دیکھو ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عبر بن خطاب نے حکم نامہ چاری کیا ایسے بندے کے متعلق جس نے ایک دو نہیں ایک درچن ملک مسلمانوں کو دیئے ایک دو شہر نہیں ڈیر سو شہر مسلمانوں کی جھولی میں ڈالے سو اوپر سے حکم نامہ آتا ہے کوئی جرم نہیں کوئی سزا نہیں کوئی خطہ نہیں امیر المومنین کا بس دل چاہا کہ ابن ولید کو ہٹائیں اور ابو بیدن جرمہ آمین الامت ہیں وہ مسلمانوں کے جرنیل بنیں گے ادھر حکم نامہ پہنچا یہ جنگ دمشق کے پاس ایک جگہ رکے ہوئے مسلمانوں کا لچکر ہے اور وہاں حکم نامہ پہنچ گیا کہ خالد کو اتار دیا گیا ابو بیدن جرمہ کو مسلمانوں کا آج سے کمانڈر بنا دیا گیا ان کو بھی حکم نامہ مل گیا ان کو بھی مل گیا کوئی چیخ چوراہت نہیں ہے سرخ ہمیں تسلیم ہے کوئی ہوتا نا جی یہ جو محجد تو میں نے بنائی ہے جی ہمارے پاپ نے بنائی ہے کہ جی ہم نے یہ فلاں مدرسہ بنایا تھا ہم اس پر شکیردار رہیں گے ہم نے فاپ پلاٹ خرید کے دیا تھا محجد کی ریجسٹری میں ہم اپنا نام دلوائیں گے فلاں جماعت ہے ہمارا باپ پردان تھا ہم اس کے پردان بنیں گے پھلیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ان کی صیرت کا نمونہ ہے امیر المومنین نے حکم جاری کیا ابن ولید رضی اللہ تعالی ان کا خیمے میں قاسد موجتا ہے کہ آپ کو ہٹا دیا گیا ہے آج سے آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت رکھتے ہیں خیدے سیدنا ابو بیدہ بن جراح کا معمر المومنین نے مسلمانوں کا کمانڈر بنا دیا آج سے ان کے محتحت رہنا ہوگا وہ جیسا کہیں گے جہاں کہیں گے جانا ہوگا جہاں کہیں گے لڑنا ہوگا جہاں کہیں گے رکنا ہوگا آپ آج سے ان کے متی ہیں اور ایسے آدمی کے نام حکم نامہ جاری بھیجا جس کے سامنے فارس کی افواج جو تھی لرستی رہی جس کے سامنے ہر کل عاظم نے اپنا سر خمیں تسلیم کر دیا جس نے جنگ یرموخ سے لے کے فتح قادسیہ تک مسلمانوں کے سپے سلاری کی ایسے بندے کے آگے جب یہ حکم نامہ پہنچا انہوں نے کہا لبائک جو امیر المومنین کہتے ہیں ابن ولید کو وہ منظور ہے لیکن اس رات کو ایک قصہ ہوا قصہ یہ ہوا کہ جب وہ نئے کمانڈر بنے مسلمانوں کے کون سیدنا ابو بیدہ بن جراح رضی اللہ امین الامت ہیں اسی رات ان کو آکے خبر تہدی فوجیوں نے کہ آپ کی فوج کا فلا چکڑا جس علاقے میں گیا تھا اس کو دشمن نے گھیر لیا ہے اگر ان کو مدد نہ پہنچی سب مارے جائیں گے اب یہ سوچتے ہیں دل میں کہ خالد ابن ولید کے لعبہ کون ہے جو ان کو نکال سکتا ہے اس کے لعبہ کون ہے جو نکال دے اور پھر دوسرا خیال دل میں آتا ہے کہ ابن ولید کو تو اتنے بھلے عوضے سے ہٹائے اس کو کس مو سے جا کے کہیں کہ آج ہی تجھے ہٹائے آج مسئبت پڑ گئی چل ہماری مدد کر ابھی یہ سوچتے ہوئے نکلیں اپنے خیمے سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان کے خیمے کی طرف ابھی پہنچے ہی ہیں تو دیکھا ابن ولید تو واپس آ رہے ہیں کہیں باہر سے پوچھا خالد کہاں سے آ رہے ہو وہاں ہے میرے امیر وہ جو دشمن کے گھیرے میں ہماری ٹکڑی پھس گئی تھی مجھے بھی مخبروں نے اطلاع دی تو میرا فرض بنتا ہے ایک عام سپاہی کی طرح کہ اپنے بھائیوں کی مدد کیلئے جاؤں ان کی مدد کر کے واپس آ رہا ہوں فرمایا قربان جاؤں اس ماہ پر جس نے ابن ولید جیسا بیٹا پیدا کیا جو سرداری سے اترنے کے بعد بھی امیر المومنین کا حکم جو ہے ایک عام مسلمان کی طرح تسلیم کرتا ہے ہیں آپ کے پاس ایسے لوگ یہ جو حدیث نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے جس کو بڑے بڑے مولوی بھی بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ یہ صرف نمازوں کے لئے نہیں ہیں تمام دین کے لئے ہیں جو مسلمانوں کی عادت کر رہے ہیں اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے اگر صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لئے کر رہے ہیں تو یہ نیت بھی بردوتی والی نیت ہے یہ نیت بھی حرام ہے آپ کے پاس ایسے لوگ ہی موجود نہیں ہیں امت کے پاس ایسی قیادت موجود نہیں ہیں جن میں آنا نہ ہو تکبر نہ ہو ایک آواز مارتا کی آ جاؤ ہفتے بعد دوسرا آواز مارتا آ جاؤ تیسرا آواز مارتا ہفتے بعد آ جاؤ جن میں خود میں اتفاق نہ ہو وہ مسلمانوں کے اتفاق کی بات کرتے ہیں جو خود مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو زبا کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے نام اتفاق کی بات کرتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ سامنے لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاد عمل کا دار و ندار نیت پہ ہے تو بھئیہ اس نیت کو درست کرو تو صحیح اس نیت میں فطور تو نہ ہو اس نیت میں غرور تو نہ ہونا چاہیے عامر عثمالی نے کہا نا مطاع چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزا راس آگئی ہو چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزا راس آگئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلے بہار آئے ہیں ایک باگیچہ ہوتا ہے جو لوگ کھیتی کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ایک باگیچہ ہوتا ہے جو اجڑ جاتا ہے اجڑنے کے بعد وہاں پر ایک مالی رکھ دیتے ہیں تاکہ صرف اس کمپاؤنڈ کی اس کھیت کی رکھوالی کرے اب وہ جو مالی وہاں رہتا ہے بچوں کے ساتھ اس کو سال میں اتنا پھل اتنا سامان مل جاتا ہے وہ کبھی چاہتا ہی نہیں کہ اس میں باہر آ جائے کیونکہ اگر باہر آئے گی مالک کے گھر میں پیسہ جائے گا باہر آئے گی مزدور آئیں گے کھیت میں لوگ آئیں گے گاڑیاں آئیں گی سامان لوڑ ہوگا نہیں 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 وہ کہتا ہے یہ اجڑا ہوا چمن ٹھیک ہے چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزان راس آ گئی ہو وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلے باہر آئے متائے گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے پفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے یہ جو نبی علیہ السلام نے عالد ترین کائنات کا دین عطا فرمایا ہے دیکھئے تمام روگوں کی جڑ کار دیے امام بخاری علیہ الرحمن نے بھی کمال کیا ہے اس حدیث کو نمبر ایک پر لاکے تمام بیماریوں کی روگوں کی جڑ کار دی کہ نماز دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے ہے روزہ دکھاوے کے لیے ہے تو لوگوں کے لیے ہے صدقہ دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے ہے اللہ کے راستے میں نکلنا دکھاوے کے لیے ہے تو پھر لوگوں کے لیے اس کا عجر لوگوں سے لے لو اللہ سے نہیں اللہ تعالی نہیں دینے والے اللہ کریم نیتوں کو جانتا ہے ہم جب ریاہ کاری کرتے ہیں لوگوں کے آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دیندار ہے بہت اچھا ہے لیکن اللہ کریم کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اللہ کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ماں باپ کو دھوکہ دے دوگے یار دوستوں کو دھوکہ دے دوگے بیوی بچوں کو دھوکہ دے دوگے کسی کے گھر میں بیٹھ کے اور کسی کی بیٹی کے متعلق زنا کا ارادہ کرنا پھر اسی گھر والوں کے ساتھ بھائی بہن پننے کا تماشا کرنا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں رب کریم کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے وہ تمہارے دل کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے اگر نیت پاک ہے آپ کوئی بھی دنیا کی چیز لیں اگر اس میں ملاوٹ ہے تو آپ لینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ملاوٹ والی نماز اللہ کیوں قبول کر لے ملاوٹ والا سجدہ اللہ کیوں قبول کر لے ملاوٹ والی زکاة اللہ کریم کیوں قبول کر لے ملاوٹ والی کیا عادت اللہ کریم کیوں قبول کر لے ملاوٹ والا مجمع کیوں قبول کر لے پتہ لوگ دگے ملاوٹ والی تعمیر کیوں اللہ کریم قبول کر لے یاد رکھو مسلمانوں سب سے پہلے دیندار لوگوں کی پکڑونے والی ہے کیونکہ دنیا کا قانون ہے دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سپاہی چوری کرے تو اس پر دو مقدمات بنتے ہیں ایک چوری کا ایک ڈیوٹی میں امانت میں خیانت کا اور جو دیندار لوگ دکھاوا کریں دیندار لوگ ریاکاری کریں دیندار لوگ بھئی مانی کریں تو ان پہ بھی دو جرمائید ہوتے ہیں عام مندے پر ایک جرمائید ہوتا ہے کہ اس کو تو چلو پتہ نہیں تھا یہ بے خیالی کے اندر مارا گیا اچھا تم تو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی کہتے ہو تم تو نبی علیہ السلام کے دین کے محافظ بنتے ہو تم تو کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرنے والے ہیں اور تم خود ہی ریاکاری کر رہے ہیں خود ہی بطماشیاں کر رہے ہیں آپ کے اندر کھوٹ ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہوں اور ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دو طرح کا ایمان رکھے وہ بندہ ایمان والا ہوئی نہیں سکتا جو ظاہری طور پر کچھ اور ہے باطنی طور پر کچھ اور ہے ہم اس کو شریعت میں بے ایمان منافق کہتے ہیں جو ظاہری طور پر کچھ ہیں باطنی طور پر کچھ ہیں آپ اگر کسی کے ساتھ دوگلی پولیسی سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے نا کہ یار اس کو اصل بات نہ پتا لگ جائے تو وہ مالک جو اصل اور نقل دونوں کو دیکھتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے جب اس کے سامنے ہماری نیت جاتی ہے تو اندازہ لگا یہ کیا ہوتا ہوگا اپنے رجل کے حضور معافی مانگنے کا مقام ہے جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ مجھے عجر صرف اللہ سے چاہیے یہ جو لوگ چاہتے ہیں بھی ہمارا نام ہو جائے لوگ ہمیں پہچاننے لگیں تصویریں لگوارہ کوئی بورڈ پہ کوئی کچھ کر رہا کوئی کچھ کر رہا اگر آپ اخلاح سے نیت سے کام کرنے لگیں گے ابو رہر عزی اللہ عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے یا عزی اللہ کچھ لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں فرمایے اللہ کی طرف سے اور جو لوگ نیک کام کم کرتے ہیں تعریف کروانے کے لئے زیادہ صبح شام زور لگا رکھا ہے میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا شیطان سے جو شیطان کی الہدگی ہے عرش مولا سے پڑھیں قرآن کریم میں وہ واقعات عرش مولا سے شیطان کی جو الہدگی ہوئی ہے جب اللہ کریم نے کہا کہ میں نے انسان کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جب اللہ نے کہا ابھی سجدہ کر شیطان نے کیا کہا تو بتایا آپ کو اس نے کہا آنا میں میں آلہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں کہ اللہ پسند ہے میں میں کرنا نہ بندہ ساریاں پسند ہے اللہ میں میں کرنا نہ بندہ اللہ کا ڈالوں آہ رابدی زمین تے کوئی بندہ آکڑ کے تردہ ہوئے لکھ لو دل دی تختی تے گھل خدا دی زمین تے زمین رابدی فرچ رابدہ آسمان رابدہ کائنات رابدی عوضی زمین تے عوضی بندیاں تے اوپر کوئی بندہ بدماشی قائم کرنا چاہے آکڑ کے تردہ ہوئے پھر انہوں تردہ یاد رکھنا چاہی دے کہ پچھلے ہزارہ سال تے جڑے کھنڈر نے وہ اس گالتی گواہی دندے نے کہ تے تو پہلا بھی بہت سارے لوگ اس زمین تے آکڑ کے تردے سی آج انا دا پتا کوئی نہیں انا دا نہیں پتا کی تے گئے کیونکہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دندہ ہے راب ہر گلتی نو نظر انداز کر دندہ ہے لیکن جڑا ہو دی زمین تے آکڑ کے ترے جڑا ہو دی مخلوق نال تکا کرے جڑا ہو دی کمبے نال بدماشی کرن دی کوشش کرے جڑا ہو دی کمبے نو علاقلت ترمہ نسلہ دی زابطان دی رنگانچ وانڈ کے اونا دے گنڈا کرتی دی کوشش کرے اس بندے نو خدا دی ذات برداشت نہیں کر دی انہیں تر لے جانا ہی جانا ہے اللہ کریم کو یہ بات نہیں پسند یہ جو میں میں کی بیماری پال لکھی ہے میں نمازی ہوں میں بہت بڑا متقی ہوں میں بہت بڑے ادارے کا یہ بن گیا ہوں سر بڑا میں بہت بڑا افسر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ارے ٹھیک ہو بھائی تم ہو لیکن اپنی ذات کے لیے ہو اللہ کریم کے سامنے کوئی کچھ نہیں بڑا آدمی تب ہی تک ہے ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی تنخت اس وقت تک اچھا ہے جب تک وہ پھل دے رہا ہے لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں پتھر کے جواب میں اوپر سے اکھروٹ گر رہے ہیں کسی میں سے عام گر رہا ہے کسی میں سے سیف گر رہا ہے کسی میں سے بیر گر رہا ہے اور جو پتھر کے جواب میں اوپر سے پتھر ہی آ رہا ہے واپس اس کا مطلب وہ بڑا نہیں ہے وہ پھل دار نہیں ہے بڑا آدمی ہے ہی وہ جو گسے سے آنے والے سے بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جو آپ سے جھک کے مل رہا ہے تو یقیناً قدمیں وہ آپ سے بڑا ہے آلہ ترین کپڑے پہننے سے آلہ ترین گاڑی میں بیٹھنے سے آلہ ترین پرسی لگا کے بیٹھنے سے اگر کوئی بڑے بننے لگے لوگ پھر تو دنیا کے جتنے طولت مند لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا کہلوائیں بس بڑا انسان اپنے کردار سے بنتا ہے وہ کرتا کہا ہے لوگوں کے ساتھ اس کی نیت کیا ہے معاملہ کیا ہے اچھا بددھیانت جو ہیں ان کا راز فاش ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کا راز فاش ہونے والا ہے اس بات کو پلے باندھیئے اپنی نیت کو درست کیجئے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں اگر یہ دکھاوے کی نماز ہے تو پھر پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اگر یہ دوسرے بتانے کے لئے لمبی لمبی پڑھی جا رہی ہیں کہ دیکھو میں بڑے اتمنان سے لمبا سجدہ کرتا ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ پھر وہ سجدہ اللہ کے لئے نہیں ہے وہ مقلوق کو راضی کرنے کے لئے اور مقلوق کو راضی کرنے کے لئے اگر سجدہ کر دیا جائے تو وہ حرام بھی اور شرک بھی ہے کیونکہ جو عبادت ہے صرف اللہ کے لئے ہے اس میں تو ریاکاری اللہ کو منظور ہی نہیں عبادت ہی تو ہے جس نے آپ کو بہترین انسان بنانا تھا آپ اس میں بھی ریاکاری کو شامل کرنا چاہتے ایک دفعہ اپنے دل کو ٹٹولی تو صحیح کہ کیا ہم کوئی کام ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کرتے کچھ ہے ایسا جو ہم نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کیا ہو کپڑے اپنے لئے سلواتے کانہ اپنے لئے کھاتے گھر جو کسی کا سہارہ بنے صرف اللہ کے لئے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کے لئے کچھ کریں گے تو اس کا ریورٹ آئے گا آپ کو اگر اللہ کی مدد آنے والی ہے اللہ کی رحمت آنے والی ہے اللہ کی طرف سے سر بلندی آنے والی ہے اور اگر پھر لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تو لوگ تو پھر کبھی راضی ہونے والے ہیں نہیں یہ اولاد تو بابا سے راضی نہیں ہیں جب باب مرتا ہے فوراً مسجد کی طرف بھاگتے مولانا صاحب جنازہ پڑھانا اثر سے پہلے پہلے اور اس کے بعد تمہارے رشتے دار کور میں بریانیا کھاتے ہیں اسی گھر میں بیٹھ کے جو تم نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے بنا یہ حقیقت ہے دنیا کی یہ ظالم دنیا کی حقیقت ہے جن بچوں کی خاطر تو تھگیاں مارتا ہے بیمانیا کرتا ہے پوچھو اپنا دل سے کتنے ہیں جو روز اپنے باپ کی قبر تک چلے جاتے ہیں جن یاروں کے ساتھ بیٹھ کی یاشیاں کرتے ہو کوئی مر چاہتا بیچ میں کتنے ہمیں صحیح جو کبھی اپنے کسی دوست کی قبر پر گیا ہو کی آج اس کی یاد آرہی ہے چلو قبرستان اس کو مل کے آتے جا کے یہ جن کے لیے آنا قائم کی ہے کہ جلسے میں ہماری مسجد کے فلاں فلاں عددار دفن ہیں ان کی قبر پہ جا کے فتح فاتح پڑھ لیں وہ تم نے آنا کی زندگی گزاری ہے وفا کی زندگی نہیں گزاری ہے جن کے لیے گزاری ہے انہوں نے تو قدر ہی نہیں کی ساری زندگی ٹھکیاں ماری بیمانیہ کی چوریاں کی جھوٹ بولا ہیرہ پھیری کی کس کے لیے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے بیوی کو اچھے کپڑے پہنانے اور یہ مر گئے بیوی بچوں نے اتن نام بھی نہیں لیا زبان پہ کہ مر گئے ہمارا جو تھا میں ہماری سمال لے گئے بھی نہیں دیکھ رہے الٹا بھائی جلدی جنازہ ہو جائے کیوں جلدی ہو جائے تاکہ رشتہ دار کھانا کھا گئے تمنان سے گھر کو چلے جائے یہ دنیا کی حقیقت ہے ہر بندے کو اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے اس لیے کام اتنا کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو اللہ پوچھے نماز کس کے لیے بندہ کہ اللہ جی آپ کے لیے پڑی تھی تو میرا رب بھی کہے کہ ہاں آجا لیکن فرشتہ بیچ میں نہ کھڑے ہو جائے کہ جناب یہ تو عبد الرحمن کو دکھانے کے لیے محمد شفی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا اللہ باز خوشیاں تلاش کرتے ہو جو آپ کی قدر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی انہ بیچ میں فسی ہوئی ہے کہ میں وہ ہوں کچھ نہیں ہے کوئی ہر عمارت کو پرانا ہونا ہے ہر چیز کو پرانا ہونا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے نام باقی اللہ کا کوئی نہیں ہے ایسا جو ان کے علاوہ کائنات میں باقی رہنے والا تو اس بات کو ذہن نشین کر یہ اپنے دل کو ٹٹولیے کا بیت منان سے بیٹھ کے کہ ہم جو کچھ کر رہے دین میں اور جو کچھ ہم گھر میں کر رہے ہیں اس میں دکھاوا نہ ہو لیکن کیونکہ آپ کے گھر والے بھی دکھاوا اچھا نہیں سمجھتے آپ بیوی سے دوگلہ پن کروگے وہ پکڑ لیں گے آپ بچوں سے دوگلہ پن کروگے وہ پکڑ لیں گے آپ مال جس کالٹی کا مال کمپنی نے بک کیا ہے آپ اس میں دوگلہ پن کر کے پیٹ کر کے بھیجو آپ دین میں ملاوٹ کی بات کر رہے آپ مسلمانوں کی قیادت میں ملاوٹ کی بات کرتے آپ مساجد میں ملاوٹ کی بات کر رہے ملاوٹ اللہ کریم کو قبول نہیں ہے پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ملاوٹ کرنے والے نبیل السلام مسجد نفیر سے نکلے بارش ہو بوری میں سوکھا گئے ہو ہیں نبیل السلام نے اپنا دست مبارک بوری میں اوپر سے ڈالا نیچے تک لے گئے اب جب واپس ہاتھ آیا تو اس میں گیلا گئے ہوتا فرمایا کان کھول کے سن لو جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے ہے نہیں دو ٹوک کہہ دیا رسول اللہ صلیاء نے مسلمان نہ بیمان ہوتا ہے مسلمVIE ریاقار ہوتا ہے مسلمان تیعہ نیت ہراب ہوتی ہے مسلم馆 ملاوٹ کرنے والا ہوتا ہے مسلمان نہ منافقت کرنے والا ہوتا مسلمان نہ بزمدل ہوتا مسلمان نہ در پوک ہوتا ہے مسلمان پائی جاتی ہیں تو ایک دفعہ اپنے ایمان کو چیک کرے اور اگر ایمان میں کھوٹ ہے اس کھوٹ کو بھرو اللہ کے ذکر کے ذریعے پنجگانہ نماز کے ذریعے اپنے دل کی مرمت کرو کیونکہ اللہ کریم کو کھوٹے دل پسند نہیں ہے تو دعا کی بھی جی اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کی اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں